پاکستان کی سیاست بھی عجیب سیاست ہے جو جتنا بدنام ہو اور جیلوں میں ہو اور مختلف قسم کے جرائم کے لیے وہ آکے حلف اٹھا رہا ہوتا ہے آج جب آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی کہ جناب عصیم اختر نے جب حلف اٹھایا کراچی کے میئر کا تو کتنے سوٹیڈ بوٹیڈ جیل شل اپنا تیار ہو کے کچھ بوئے لگا کے وہ آئے وہاں پہ کیا یہ شخص جیل میں تھا کیا اس کی صحت دے کے لگ رہا ہے یہ جیل میں تھا کیا اس کی سمائل سے لگ رہا ہے کہ جیل کی تکلیفیں اس کو ملی نہیں تو پھر یہ ڈرامے کیوں کیے ہیں بلکہ آئی جی سین پریزنز جو ہیں ان کے مطلق مجھے کافی لوگوں نے کئی دفعہ شکایات کی ہیں کہ وہ ان کے جیلوں میں پیسے چلتے ہیں بہت زیادہ اور ان کے سپرٹینڈنٹس جو ہیں وہ بڑی بے شرمی سے پیسے لیتے ہیں کہتے ہیں یہ سیدھا یہ سیدھا آئی جی سین کو جا رہا ہے جو پریزنز کے آئی جی ہیں میں دوسرے آئی جی کی بات نہیں کر رہا لیکن آج مجھے یہ دیکھ کے یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے اس کو اتنی مرات وہاں پہ مل رہی ہیں کہ نارمل زندگی میں یہ شخص اتنا اچھا نہیں لگتا آج اچھا لگ رہا ہے لیکن آج میری بڑی ریکویسٹ پہ میرے دو مہمانوں نے مجھے جوائن کیا ہے میں نے بڑی ضروری سوال پوچھنے ہیں جناب سردار لطیف کوسا صاحب ہیں رہنمائے پاکسان پیپلز پارٹی کے سابق گاونہ پنجاب ہیں ماہر قانون ہیں اور جنرل سیکٹری ہیں پیپلز پارٹی کے یعنی جو بھی یہ بات کریں گے وہ آبیسلی پاکسان پیپلز پارٹی کی اصلی ترجمانی ہوگی لیکن میری خاص درخواست پہ حالانکہ میڈیا سے ٹوٹل انہوں نے قطع تعلق کیا ہوا ہے لیکن آج شرجیل محمد صاحب نے مجھے ٹیلی فون پر جوائن کیا آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ شرجیل صاحب پہلے آپ سے میں شروع ہوں گا کیونکہ بڑی بیسک سی بات مجھے آپ سے پوچھنی ہے کہ آپ کے اوپر الزامات لگے ہوئے ہیں تو آپ آ کے فیس کیوں نہیں کرتے ان کو مباشر صاحب اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرا موقع سن بھی رہے ہیں اور آج میں آج کال بھی کیے میں پہلے زن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تیاد ہوں اور میں چاہتا ہوں پاکسان میرا ملک ہے میرے بچے وہاں رہتے ہیں میری فیملی وہاں رہتی ہے میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں اور انشاءاللہ میری کبر بھی اسی ملک میں بنے گی اور میں اس ملک میں آ کے تمام ان منگڑا جھوٹے الزامات کو فیس کرنا چاہتا ہوں لیکن جو ڈسکرمنیشن کہتے ہیں کہ کسی کو پر ایک کیس پنتا ہے اور پھر صدا دی جاتی ہے انپورچنیٹلی میرے کیس میں پہلے صدا دی گئی ہے اور اس کے بعد پھر کیس سلے گا تب سے پہلی بات یہ جی کہ ایک ڈیزائن میں کیا ہوں یا کوئی ایک پروپیگنڈا کے تحت پہلے ایک خبر لیک کی گئی یا لیک کیا گئی ایک پلائنڈ کی گئی ایک ٹی وی چینل پہ میں ابھی نام نہیں لوں گا کہ جی میرے گھر پہ کوئی ریٹ لگایا خدا نہ خاص تھا اور وہاں پہ دو ارب روپے برامت ہوئے جب یہ خبر چلی تھی اس وقت میں سٹنگ منسٹر تھا اور میں دوبائی میں تھا اور میں خبر پہ دو دن کے بعد میں پاکستان آیا میں نے پریس کانفرنس کی میں نے کہا کہ جی یہ جھوٹی مند گھر صبر ہے اور جس چینل نے چلائی ہے اس کو اسی دن میں نے نوٹس پیمتا کو بھی بھیجا اس کی دن میں نے نوٹس جو ہے اٹھ کے ثروف ان کو بھیجا اور میں نے کہا کہ جی دو ارب روپے اگر نکلے ہیں تو وہ کہاں گئے اور جس چینل نے چلائی ہے وہ یہاں معافی مانگے یا اس چیز کو کلیر کرے لیکن پھر اس ٹی وی چینل نے اس چیز کو کلیر کیا تردید چلائی انپورچنیٹلی جو خبر تھی اس کو بہت ہائلائٹ کیا گیا جو تردید تھی وہ کوئی بیس سیکنڈ کی چلی تو پھر جو تردید تھی وہ کلیو اور وہ کتنا سیکنڈ کیا گیا کہ نیشنل اسمبلی میں ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر نے بغیر نام لیے ہوئی ہے کہا کہ سنکھ کے وزراء کے گھرسے دو دو ارب روپے برامت ہوئے جو کہ ایک پروپیگنڈ اپ اس کے بعد پر نیپ کے بات آئی اچھا میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ میں بلکہ اپنے علاج کیلئے باہر گیا تھا مو بچر صاحب انپورچنیٹلی یہ بھی ایک ایک یونیک ایجمپل ہوگا جب میں باہر گیا تو میرا نام آیا ایجزٹ کنٹرول لسٹ میں اچھا جب میرا نام ایجزٹ کنٹرول لسٹ میں آیا اس دن تک مجھے نیر کی طرف سے نہ کوئی ف آئی آر نہ کوئی نوٹس نہ کوئی کال اپ نوٹس تھا کہ جی میرا نام کیوں آیا پھر اس کے بعد میں خود ہائر کوڈ میں گیا کہ جی میں جب ملک سے باہر ہوئے تو ایجزٹ کنٹرول لسٹ کا نام ان کے خلاف آتا ہے جو کہ ملک میں ہوتے ہیں ان کو ملک میں جانے سے روکا جاتا ہے ایک شخص جو کہ ایجزٹ کنٹرول لسٹ میں دھلا گیا پہنے نیب پہنے ہائی کورٹ میں نیب کی خلاف گیا تو پہنے پروسس سلطرہ اس کے چھ مہینے کے بعد جو ہے وہ نیب میں مجھے صرف ایک کال اپ نوٹس دیا آج جن تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے خلاف کوئی ریفرنس نہیں ہے ایک سوال ہے نشان ان تمام اداروں کے اوپر ہے جو کہ اس ایک ساپ کے عمل کو دیکھ رہا ہے خصوصی طور پر پیٹرول گرمنڈ کو کہ جی جن جو نیب کا ہائیسٹ جو ایکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریفرنس اس لب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ریشتر ریفرنسز موجود ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف ریشتر ریفرنسز موجود ہیں اس آگدار صاحب کے خلاف بہت سارے وزراء جو ہیں وفاقی یا مختلف جنگوں میں مختلف لوگ ہیں جن کے خلاف ریفرنسز موجود ہیں اچھا میرے خلاف آج جن تک میں آپ کو بڑے شورٹی ساتھ کر رہا ہوں میرے خلاف کوئی ریفرنسز نہیں ہے جن کے خلاف ریفرنسز موجود ہیں ان کا نام ایگزر کنٹرول لسٹ میں کیوں نہیں آتا اور میرے خلاف آج جن تک کوئی ریفرنسز موجود نہیں ہے تو میرا نام کیوں ایگزر کنٹرول لسٹ میں لائے گیا کرائیٹیر ہے کیا ہے کسی کا نام اگنی کنٹول لیسٹ میں لانے کیلئے حالانکہ چوتھو جسان صاحب نے بڑے دادے کیا دے کہ اب پولٹیکل اکٹمائزیشن نہیں ہوگی اب لوگوں کے نام اس طرح نہیں آئیں گے لیکن میرا سوال آج میں سوال ہے نشان ہے کہ نیب کے پاس کوئی کرائیٹیریا ہے یا ہمارے کوٹس کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی کانون موجود ہے کہ کس ایکسٹریم پہ آپ کسی کا نام اگنی کنٹول لیسٹ میں لائیں گے اور وہ بھی اس شخص کے جو کہ موجود سے باہر ہے تو what message you are giving me اور آپ میرے خلاف میڈیا کریل شروع کر رہے ہیں آپ اگر کوئی انکوائر یہ کیسے ہیں میرے سامنے لائیں میں ہر چیز کو فیس کرنے میں تیار ہوں اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں آج میرا نام ہے پچھلے ایک سال سے میں کوٹ سے اس قضاء یہ کر رہا ہوں کہ بڑا ہے مہربانی میرا نام ایزی کنٹول لسٹ سے نکھالا جائے تاکہ میں اپنی مرضی سے پاکستان سے آتا ہوں پچھلے باہر جاتا ہوں اور میں ان تمام جھوٹے مقدمات کو فیس کرنے کے لئے تیار ہوں جو کہ من گھڑک طریقے سے بنائے گئے ہیں تو شرجیل صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کسی پلان کے تحت آپ کو وکٹمائز کر رہی ہے اس گورنمنٹ سے پہلے کہ گورنمنٹ میں میری سٹیٹمنٹ دیکھ لیں مہشہ صاحب آپ ایک سینئر انکر ہیں وہ ماشاءاللہ پچھلے کی ٹاپ انکرز میں آپ آتے ہیں میری سٹیٹمنٹ ایک بولڈ سٹیٹمنٹ تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی مہربانی ہے یا کوئی اور کوئی خاص مہربانی ہے جب میں یہ جبارہ کہہ رہا ہوں یہ ایکٹرز کو اٹھانا چاہیے کہ جی آپ بلائیں ان چاری آتھورٹیز کو کہ وٹس ڈے کرائیٹیریا اس ملک میں دو لاؤ تو نہیں چل سکتے کہ علیس کے لئے ایک لاؤ ہوگا بے کے لئے دوسرا لاؤ ہوگا اگر لاؤ ہے سب کے لئے ایک ہونا چاہیے اگر جو نیاب کا ایکسٹریم ایشن میں بتا ہوں اگر ریفرنس پہ آپ نام ایسیل پہ نہیں ڈال رہے تو ایک صرف جس کو آپ نے نام کوئی نوٹس بھیجا نام کوئی انکوائر کے لئے کر بھی اس کو بلائیا اس کا نام آپ نے ڈائر ایٹ کے سر ایسیل کے لئے دی دیا تو یہ ایک ڈسکرمیشن چل رہی ہونا سمجھتا ہوں مجھے کیس چلنے سے پہلے یا شکایت سننے سے پہلے تضار ہونے دیتی ہے مقدمات کو فیس کرنے کے لئے میں تیار ہو شکیل صاحب ایک میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ جب ہم کبھی کسی وزیر کو وزیر اعظم کو یا وزیر اعلیٰ کو یا کسی ادارے کی ہم کرپشن کو بات کرتے ہیں تو ہم پہ الزام آتا ہے کہ ہم جمہوریت کے مخالف ہیں اور مارشاللہ لگوانا چاہتے ہیں لیکن جب الطاف حسین جیسا آدمی پاکستان کے نظریہ پاکستان کے خلاف بات کرے اور پاکستان توڑنے کی باتیں کرے عدلیہ کو اور افواج پاکستان کو غلیظ الفاظ میں یاد کرے تو اس کو کہا جاتا ہے اس کو کچھ نہ کہو وہ ریاست کے خلاف حالانکہ بات کر رہا ہے یہ جمہوریت کا حامی ہے عاصف علی زرداری صاحب نے جب اپنا ایک جملہ دیا تو ان کو تو بڑی ہیوی پرائیس پے کرنی پڑی لیکن باقی جتنے لوگ ہیں چاہے وہ الطاف حسین ہو یا اچکزائی ہو ان کے اوپر کچھ نہیں ہوتا یہ مسئلہ کیا ہے مجھے آپ سمجھا سکتے ہیں اس بات پر دیکھیں میں ایک بات کلیر کروں جہاں سے آپ نے پہلے میں زرداری صاحب کی بات کلیر کروں گا کیونکہ وہ میری لیڈر بھی ہے انہوں نے کسی رواری میں بولا کس کانٹیکس میں بولا کس کے لیے بولا تو ایک چیز کبھی کبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے سمجھنے میں کلتی ہو دیکھیں وہ بات دوبارہ ریپیڈ نہیں ہوئی الطاف حسین کی بات کو آپ اسی لیے کسی اور سے موازنہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نہ وہ چیز جذبات میں کہیں گئی نہ اس لپوپٹنسی کیونکہ ہم تعلیت سے ہم نے سمجھ لے تک کہ شاید حواظ کو بیٹھا وہ شخص اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن سیکنڈ ڈے ریپیڈ اس نے بات کی سرڈ ڈے پھر اس نے ریپیڈ میں یہ بات نہیں اور یہ میں کہہ دوں کہ یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی جذباتی کہہ سی تھی یہ پورا بائی ڈیزائن تھا پوری پلان تھا جو کشمیر میں ہو رہا ہے دیکھنٹلی اس کا رییکشن آنا تھا جو کشمیر میں وہاں مجاہدین اپنے آکے خداراجد کے لیے اپنے ایک ایڈنٹی کے لیے اپنے ملک کے لیے جو وہ فائد کر رہے ہیں اس کا رییکشن آنا تھا اور وہ رییکشن میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک دشمن لوگ ہیں انہوں نے انہیں شیپ آف علتہ وسلم کی سپیچ کے شیپ میں دیا اور بلکل وہ شخص بلکل قابل معافی نہیں ہے جو اس کی نیت ہے جو اس کے شروع میں یہ باتیں پہلے بھی بسکلوز ہو چکی ہے انفرچنٹلی یہ باتیں نہیں نہیں ہیں یہ باتیں پرانے دو ادواروں میں بھی کی گئی ہیں لیکن اس کے بعد جس طرح ان لوگوں کو پرویز مشروعہ کے دور میں پیمپر کیا گیا ان لوگوں کو سٹرینٹن کیا گیا ان لوگوں کو تمام سیسلٹیز دی گئی کہ جس سے یہ لوگ زیادہ سٹرونگ ہوں زیادہ خطرناک ہوں وہ ساری چیزیں ہوئیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو علتہ وسلم میں جو کچھ یہ آیا اور جو اس کی نیت ہے وہ کسی صورت میں بھی اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا بفور آئے کلوز آف ویڈیو جتنے آپ کا نام جو مجھے سمجھ آیا آپ کی بات سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا نام ای سی ال سے نکالا گیا تو آپ فوراں وطن واپس آکے اپنے اوپر لگائے ہوئے کسی بھی الزام کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ جی سو افیسر اور میں آپ کا شکر گزار ہوں میں کہتا ہوں کہ جس زندگرہ نام ای سی ال سے نکلا انشاءاللہ سیم ڈے اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ کسی کو اس کارنر کرنے کے لئے جس کا سازشہ کی جاتی ہے کہ اسی طریقے سے دو ارب روپے کا جو الزام لگا کہ دو ارب روپے میرے گھر سے ریکاور ہوئے that was false news ڈاؤن ٹی وی پہ چلی میں نے ڈاؤن ٹی وی کو نوٹس بھیجا اور ڈاؤن ٹی وی نے اس کی تردید کی لیکن ماظرہ نہیں کی لیکن میں نے بھی کہا کہ جی میڈیا کی ستی ادارت نہیں ہماری کوئی نرائی ہے نہیں ہمیں کوئی اناکمت کا بنانا ہے لیکن ٹھیک ہے انہوں نے تردید کر لی اسی طریقے سے ایک پروپیگنڈا کیس ہے جو کارنر کیا گیا لیکن انشاءاللہ مجھے اپنی عدالتوں پر بھی اعتماد ہے اور میں اپیل کروں گا ان تمام ایکساپ کے عدالوں سے بھی چاہے وہ نیب ہو باقی دارے بھی ہو برائے مربانی انصاف سب کیلئے برابر ہونا چاہیے اور صرف مفروضوں پر اور پرسپشنز پر جو ہے آپ سزائے نہ سنائیں اور اگر اس کی پیچ میں بغنیتی ہے میاں نواز شریف کی یا اس کی حکومت کی تو برائے مربانی وہ بھی آنکھیں کھولیں اور یہ میں ایک سوال چھوڑکے جاؤں گا ان تمام ہماری میڈیا ایک ہاؤسز کیلئے اور انہیں انکرز کیلئے برائے مربانی توڑا کسی کرائیٹیرہ پر ایک پروگرام آپ پھلک کر لیں مبشر صاحب کہ کسی کی نیپ کو بلالیں کسی کو بلالیں جی کہ کرائیٹیریا کیا ہے کسی کا نام ایکزر کنٹرول لسمنٹ ڈالنے کے لیے ریفرنس ایکسٹریم ایکشن جبکہ آپ ریفرنس کی بنیاد پر آپ کسی کا نام نہیں ڈالتے ایسیل پر تو جس کے خلاف ابھی در آپ نے صرف ایک کال اپ نوٹس دیا وہ بھی ایسیل میں نام ڈالنے کے چھ مہینے بعد تو پھر یہ ڈسکرمنیشن ڈبل سنڈرز کیوں ہیں میرے ساتھ شرجیل محمد صاحب تینکیو سر پور جوائننگ آس ٹوڈے تینکیو ویرے مچ شرجیل محمد صاحب کی گفتگو سنی ہے بڑی تفصیل سے انہوں نے اپنا موقف اور اپنے دلائل دی ہیں مجھے جوائن کر رہے ہیں سردہ لطیف کھوزہ صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں فارمک گاونر ہیں کھوزہ صاحب اسلام علیکم سر جی اسلام علیکم کھوزہ صاحب وزیر داخلہ چور دین اصحار نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ آیان علی اور ڈاکٹر آسیم کی رہائی پر آپ کیونکہ دونوں آپ کے کلائنٹس بھی ہیں اور آپ پیپلز پارٹی کے جنرل سیکٹری بھی ہیں تو میرا سوال یہ ہے کیا آپ لوگوں نے یہ اس لیے کیا کہ کوئی مکمکہ کرنا ہے پینما کے اوپر کیا کرنا دیکھئے یہ ایک تو جس جن کو آپ نے جن کے توسط سے یہ بات کی گئی ہے کیا وہ چوج نسار علی خان صاحب کی اپنی اپنے ہی حکومت میں ان کی کیا حیثیت ہے ان کے کسی وزیر کے ساتھ تو بات چیت کرنے سے کہہ روادار نہیں ہے ان کی اپنی حکومت کے درمیان ارے بابا خدا کا خوف کریں انٹیریر منسٹر ہیں روسے رہتے ہیں ناراض رہتے ہیں کسی سے ان کی بول چال کم ہے وہ جو ہے ان کا رخ کسی طرف ہے دوسروں کا کسی طرف ہے ان کی صحیح حکومت میں نہیں ہے لیکن میں اس کا ارد کرتا چلوں دیکھئے نہ تو ہم نے کبھی مقبکہ کیا ہے اور نہ ہی محترم نواز شریف صاحب کوئی یہ مطلب ہے اس طرح کے انسان ہیں جب ان پر مسئیبت پڑتی ہے یا ہمارے پاؤں پڑ جاتے ہیں ہمیں اب ان کا بہت اچھی طرح پتہ چل چکا ہے اور جب ان کی ذرا مشکل سے نکل آتے ہیں تو ان کا ہاتھ آپ کی گردن پر ہوتا ہے تو ارے بابا اتنی ان سے متلون مزاجی ہے ان کے ساتھ کون بات کر سکتا ہے اور ہمارے تو آتے ساری انہوں نے دونوں بزراء آزم سابقہ جو ہیں محترم ہمارے گلانی صاحب اور راجہ پرویز دونوں کے خلاف ستائیس ستائیس ریفرنسز انہوں نے بنا دی ہیں اور ڈاکٹر آسم کے خلاف جو ابس قسم کا ہمارے خلاف آپ بھلے سو الزام لگائیں دہشتگردی کا ہمیں سہولتکار یا دہشتگردی میں پیپلز پارٹی کو کم از کم آپ مورد الزام کسی حساب سے بھی نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ ہم تو شہیدوں کی داستان نے رقم کی ہیں اور فرنٹ فوٹ پر ان کے خلاف ہم آج بھی نبورد آزما ہیں کوئی اور جماعت کوئی اور جماعت اتنی کھل کے نہیں دہشتگردوں کے خلاف جتنی پاکستان پیپلز پارٹی ان کے خلاف ہے سو ہمیں کہنا یہ میں مانتا ہوں یہ میں مانتا ہوں کہ دہشتگردی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی قربانی ہے لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آپ لوگوں نے ایان علی کا بھی بڑا ساتھ دیا حالانکہ وہ آپ کی کارکون یا وہ رکن نہیں ہے دیکھو ڈاکٹر یار بات سنو بڑی عجیب بات ہے کہ ایان علی میری ایک موکلہ ہے اور آئین اور قانون کے تحت جو ہے ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ وہ وکیل اپنی چوئیس کا اپنی مرضی کا رکھے اور یہ وکیل کا ہمارے کوڈ آف کانڈکٹ اور ہمارے لیگل پریکٹیشنلز بار کاؤنسلز ایکٹ میں یہ مندرج ہے کہ ہم اگر اس کا سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے یا اس کا کیس درست ہے تو ہم لینے کے پابند ہیں آئین اور قانون کے مطابق اور کسی کو کسی کو بشمول آپ کے انٹیریئر منسٹر کے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں کیس لیا ہے یا کن شرائط پر لی ہے نہیں وہ نہیں پوچھتا کبھی سیاست کو دخل انداز نہیں ہونے دیتا میں سیاست کو کبھی اپنے پیشے پر جو ہے بلکل نہیں متاثر ہونے دیتا اس لیے ان دونوں کو آپ سیپریٹ رکھئے گا میرے پیشے کو اور میرے سیاسی لیکن کوسو صاحب میں کیسے سیپریٹ رکھوں کیونکہ آپ کا جو اپنے آفیسز ہیں ملتان میں اور کراچی میں وہ بند ہوئے تھے آپ ہی کی سیاست کی وجہ سے تو آپ کے پیشے کو آپ کی سیاست کی مار بھی تو کھانی پڑی ہے نا تو دونوں لنکٹی ہیں وہ ایسا تھا کہ جب ہم جسٹس افتقار محمد چودری صاحب کو غیر فعال کیا گیا جینرل پرویز مشرف نے تو میں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی کی اگزیکٹیو کمیٹی کا بھی تھا جو آئیسٹ باڈی ہے آف دی لائرز کمیونیٹی اور میں پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینیٹر بھی تھا سینیٹ کا رکن بھی تھا تو اس ناتا سے ظاہر ہے جب میں نے لیڈ کیا تو میرے سر پہ اوپر جو ہے تشدد جس طرح سے مجھ پہ کیا گیا وہ ساری قوم نے دیکھا اور ہم نے پھر تحریک چلائی لیکن جب محترم افتخار چودری صاحب اپنے مشن سے ڈریفٹ ہو کر بجائے اس کے کہ جو توقعات قوم نے ان سے وابستہ کی تھی وہ بجائے اس کے کہ اس کی طرف گامزن ہو جاتے اور پھر انہوں نے اپنی ذاتی جو نمود و نمائش کا ایک سلسلہ شروع کیا ظاہر ہے کہ اس سے ہمارے اختلافات ہوئے اور پھر وہ بدمست ہاتھی کی طرح وہ رونتے چلے گئے اور انہوں نے اپنا جو جان نصار بے شمار والوں کو نوازنا شروع کیا اور اس سے یقیناً ہمارے دفتر باند ہوئے کیونکہ ملتان میں اور جو دو میرے دفتر تھے وہ کراچی باویلا بھی متاثر ہوا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے پیشے اور سیاست میں ایک اور لنکیج بھی ہے نا جی آپ کے پیشے میں اور سیاست میں ایک اور لنکیج بھی ہے وہ وزارت داخلہ کی طرح سے یہ کہا گیا کہ ایان علی اور بلاول بھٹو زرداری کے ائر ٹکٹس ایک ہی اکاؤنٹ سے خریدے گئے تو جب وہ ایک ہی اکاؤنٹ سے لیے گئے ہیں تو یہ تو ہمارا رائٹ ہے نا پوچھنا کہ اکاؤنٹ ہولڈر کون ہے دیکھو ایک بات تو یہ ہے مبشر کہ میں کسی کا پرسنل سیکٹری نہیں ہوں کہ اس کی ٹکٹیں کہاں سے جاتی ہیں کہاں سے نہیں جاتی ہیں نہ ہی نہ ہی میں انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہوں آپ کی طرح شیلک ہومت کی طرح اور یہ محترم اگر نسار علی خان صاحب کا یہ پرابلم ہے کہ ان کو پاکستان کے دہشتگردوں اور سہولتکاروں کے اکاؤنٹس تو ان کو دیکھنا مقصود نہیں ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ اتنی بڑی پنجاب میں جو آماج گائیں بنی ہوئی ہیں دہشتگردوں کی اتنی فنڈنگ ہو رہی ہیں کوئٹا میں کس طرح سے آپریشنز ہو رہے ہیں کراچی میں کس طرح سے جو ہے رو کے ایجنٹس پکڑے جاتے ہیں ان کو وہ جو یادیب جو پکڑا گیا ہے انڈین ایجنٹ اس پر تو انہوں نے کوئی نہیں ٹریس کیا کہ اس کی منی ٹریل کہاں سے چلتی ہے محترم نواز شریف صاحب کے اور دوسروں کے جو پاناما لیکس میں اتنے بڑے بڑے آف شور کمپنیز اور ہیوج اکاؤنٹس اور پراپٹیز اور ایسٹس آئے ہیں وہ تو وہ ٹریک ڈاؤن نہیں کرتے کہ ان کی جو ہے ترسیل ان کی ٹریل آف منی کیسے چلی گئی اربوں پتی بن گئے ان کے وہ ہونہار فرزندان ارجمند جو ابھی نابالک تھے اس وقت ان کو یہ چیزیں تو کوئی ان کو نظر نہیں آتی ہیں وہ ٹریل نہیں ٹریس کرتے ہیں ایان علی کی ان کو ٹریل ٹریس نظر آ جاتی ہے تو ان کا مسئلہ صرف کیا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے دو اشخاص جو ایک تو بلاول بھٹو صاحب چیئرمن کو یہ ہٹ کر رہے ہیں اور دوسرا کہتے ہیں ڈاکٹر آسم کا کہہ رہے ہیں تو ارے بابا خدا کا خوف کرے تم گرو اپ یار انٹیریر منسٹر ہو پاکستان کے تم اتنی جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو اپنے کریڈیبلیٹی بھی ختم کر رہے ہو اور اپنے آپ کو اتنا چھوٹا لیول پر ظاہر کر رہے ہو کہ اپنی تمہیں نظر آ گیا کہ تمہارا اور ذمہواری کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم پاکستان پیپلز پارٹی کو جس طرح سے بھی داغدار کر سکتے ہو کرنے کی کوشش کرو تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو میں سنجیدگی سے بھی لینا گوارہ کروں جو ان کا یہ بیان تھا پھر مجھ پر بھی یہ الزام لگایا کہ جی یہ لوگوں کی تو خال اتارتے ہیں اتنی زیادہ اتنے بڑے وکیل اتنی بڑی فیسیں لیتے ہیں تو آیان علی کا کیس کیسے اچھا ان سے پوچھیں میں بھی ہوتا تو میں شاید فری کر لیتا دیکھئے نہیں فری میں نے نہیں کیا میں نے اپنے پروفیشنل میں ہوتا کیا کیا دیکھیں ان سے پوچھیں کہ مہترم نواز شریف صاحب اس پر جناب جنرل پرویز مشرف صاحب نے یہ جو ہے وہ اس کا سیڈیشن کا کیس کر دیا ہے اور آپ مہربانی کر کے کریں میں آپ کو فیس دوں گا اور میں نے ان کا کیس کیا جو صدر تھے اس وقت مسلم لیگ نواز کیا تو پوچھیں میں نے کتنی خال اتاری تھی ان کی اور اسی طرح میں نے تہمینہ دولتانے کے کیسز کیے جو ریپورٹڈ بھی ہیں وہ مسلم لیگ نواز کی وزیر بھی تھی اور ان کے کیسز میں نے کیے پوچھیں کتنی خال اتاری تو دیکھیں میں نے جس طرح عرض کیا کہ میں جہاں بھی کوئی شخص جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے جعوید حاشمی پر زیادتی تھی ظلم تھا یا تہمینہ پر تھا یا جو بھی کیس میں سمجھوں لوں وہ چاہے اکروس تے بورٹ کسی بھی پارٹی سے متعلق ہو میرے لیے پاکستانی شہری ہونا اور پاکستان کے آئین کے تابعے اگر اس سے ظلم ہو رہا ہے تو بطور وکیل کے میرا فرض بنتا ہے کہ میں کروں سو میں نے میں آپ کے توسط سے عرض کرتا چلوں کہ اگر محترم جو اپنا یہ نصار علی خان صاحب جب یہ سابقہ ہو جائیں گے سابقہ ہو جائیں گے تو ان پر بھی یہ جو پاکستانی کلچر ہے اسی طرح کے مقدمات بنیں گے اور انہیں کہیں بتا دیں خاطر جمع رکھیں کہ میں ان کی خال نہیں اتاروں گا میں پریزنرز آف کانشنس سی فیس نہیں لیتا سردال عدیف خوصہ ہمارے ساتھ ایک کے بعد take a break سردال عدیف خوصہ ہمارے ساتھ ہی ہیں and welcome back from the break خوصہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ای سی پی میں ایک پیٹیشن دائر کی ہوئی ہے میاں نواصری نواصری اور ان کے اہل خانہ کی اہلی کے حوالے سے اور اس میں آپ نے الزام لگایا کہ دوہزار تیرہ میں بھی اس چھ یا ساڑھے چھ عرب کے نادیندہ تھے تو خوصہ صاحب یہ الزام آپ نے دوہزار تیرہ میں کیوں نہیں لگایا اب کیوں یاد آیا دیکھئے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات تھے الیکشن کمیشن نے بھی مجھ سے اس تفسار کیا تھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا ادراک ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے علم بھی نہیں ہوتا ہے سبھی کو یہ تو وہ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے وہ اس پر دلچسپی لیتا ہے وہ اگر کرے تو اس کا اعتراض جو ہے سنا جاتا ہے یہ پی ٹی آئی والے ان کے خلاف لڑے تھے ہم ہمارا بھی کینڈیڈیٹ تھا لیکن ظاہر ہے کہ ان کو بھی علم میں نہیں آیا اور پی ٹی آئی نے بھی اس اعتراض پر ان کے کاغذات نمزدگی چیلنج نہیں کیے تھے لیکن جب اب ہم نے سارا پاناما لیکس کے بعد جب ہماری کمیٹی بنی اور جس میں ہم نے سارا پرو بینٹو کیا کہ یہ کس طرح سے ان ایوانوں میں پہنچ گئے ہیں جہاں سے سارا ریاست کا ڈھانچہ جو ہے وہ استوار ہوتا ہے اور کیا یہ آئین کے جو ہے مطابق معاملات ہیں بھی اور باسٹھ تریسٹھ کے ذائچے میں یہ اترتے بھی نہیں ہیں تو پھر ہم نے جب سارا ان کے گوشوارے نکالے تو یہ بات بھی آگئی کہ یہ ڈیفالٹرز ہیں اور جب ہم نے اس کو آگے پروب کیا تو سٹیٹ بینک کا سٹیٹ بینک کا جو ترسیل کردہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ جو بھی امیدوار ہوں ان کے جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں اور سٹیٹ بینک سے منگوائے جاتا ہے کہ بتائیے کسی بینک کے یہ کسی فائنانشل ادارے فائنانشل انسٹیٹوٹ کے کسی کے یہ نادہند تو نہیں ہیں اور اس کا اماؤنٹ بھی ہے اور اس کا ڈیوریشن بھی بتائی جاتی ہے تو وہ ہمارے ہاتھ آیا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ تو محصوب پھر نیب نے بھی ایک لیٹر بھیجا ہوا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ نادہند ہیں لیکن اس کے نیچے ایک نوٹ دے دیا گیا تھا کہ نیب کے کیس کو عدالت آلیہ نے ہائی کورٹ سے سٹی ہوا ہوا ہے آپ دیکھیں کتنی مذہکہ خیز بات ہے کہ ایک طرف تو کرمنل کیس کا سٹی جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس سے آپ کی وہ نادہند ہونا جو ہے وہ ڈارمنٹ چلا جاتا ہے یا وہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے انہوں نے آپ کو پتہ یہ جس طرح ہمارے ریٹائننگ آفیسز ہوتے ہیں ہم تو پہلے کہتے ہیں یہ آروز کا الیکشن تھا اور ما شاء اللہ جسٹس افتخار محمد چودری صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے جس طرح سے یہ منپولیٹ کیا الیکشنز اور ان کے ساتھ دو صاحب کا ججز بھی شامل تھے جنہوں نے ریٹائننگ آفیسز سارے بنائے ان کو تصدیق کی اور یہ جوڈیشل پالیسی کے خلاف یہ جوڈیشل آفیسز کو ریٹائننگ آفیسز بنایا گیا تھا کیونکہ میں خود اٹرنی جنرل تھا اس وقت تو میرا جو ریجسٹرار تھا وہ سیشن جاج تھا تو اس کو ری کال کر دیا گیا تھا سارے کہ جی ہم نے جوڈیشل پالیسی میں ہم جوڈیشل آفیسز کو یہ ساری باتیں دے میک سنس لیکن مجھے یہ بتائیں آپ سیریسلی یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو نواز شریف کے گھر کی چیز ہے وہ اس کو کال ادم یا ڈسکولیفائی کر دے گا دیکھو مباشر لکمان یار ایک بات میں آپ کو بتاؤں دیکھئے ہم نے قانون کا ہر وہ دروازہ کھٹ کھٹانا ہے اور ہم آئین کے تابع ہر اس ادارے کے پاس جائیں گے جس ادارے کا بنیادی اختیار اور حق اور فرض ہے اس کا دیکھئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فریضہ ہے اور سارا ریاستی دھانچہ اسی پر محیط ہے کہ الیکشن شفاف اور ان لوگوں کو اہلیت ہونی چاہیے جو باسٹ اور تریسٹ کے ذائچے پر امین بھی ہوں صادق بھی ہوں راستباز بھی ہوں اور کسی طریقے سے کرپٹ پریکٹسز میں انڈلج بھی نہ ہوں تو دیکھیں یہ ان کا بنیادی فریضوں میں ہے آرٹیکل دو سو اٹھارہ سے لے کر آرٹیکل دو سو انیس دو سو بیس اور تمام جو ایگزیکٹیو ادارے ہیں بشمول صدر وزیراعظم ایجنسیز آرمی سبھی ان کی معاونت اور ان کی تابق ہوگی تاکہ اس عمل کو شفاف بنایا جائے دیکھیں جو ریاست کی تعریف آرٹیکل آئین میں کی گئی ہے گورنمنٹ اور ڈسٹرک اسیمبلیاں ہیں تو عوام کو مقتدر کرنا مقصود ہے یعنی عوام کے جائز نمائندگان وہ ان ایوانوں میں آئیں کیونکہ انہی ایوانوں سے پھر جو ہے کابانین بھی بنتے ہیں انہی ایوانوں سے جو ہے پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ وزیر آزم وزیر آلہ سبھی جو ہے کابینہ بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا جو پانچ سال ہوتے ہیں یہ جتنی بھی مدت تو سر لیٹس ٹیکٹ ایٹ آ دو او اے ٹھیک ہے لیٹس ٹیک اٹ ایٹ آ دو اے جی میں سمجھتا ہوں چھے تاریخ کو وزیر آزم ڈسکوالی فائن نہیں ہوں گے اور الیکشن کمیشن آپ کو ایک اوٹ رک کی بطی کے بیچ bok لگا دے گا اس صورت میں کیا پیپلس پارٹی سڑک پہ آنے کو تیار ہے لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ چھے تاریخ کوئی کٹ آؤٹ ڈیٹ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو جواب دہی کے یہ میں سمجھتا ہوں ہماری یہ یہ بھی ایک کامیابی ہے قانون کی بالا دستی ہے کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں پہلی مرتبہ تاریخ میں وزیر اعظم وزیر علیہ وزیر خزانہ اور شاہی خاندان کو جواب دہی کے لیے طلب کیا گیا ہے اور وہ بھی ہمارے تمام بیسو تمہیز دو ہفتوں کی بیس تمیز اور الیکشن کمیشن نے تمام ان شواہد اور ثبوتوں کا جائزہ لینے کے بعد ان کو جواب دہی کے لیے طلب کیا آئیے جواب دیں کیوں نہ آپ کو ناہل قرار دیا جائے تو یہ بزاتے ہی بہت بڑی نصف ماظرت کے ساتھ انتہائی عدب کے ساتھ دنیا کی پانچ ہزار سال پرانا تاریخ میں یہ بھی صرف ایک ہی باری ہوا ہے کہ جو ملزم ہے جو مجرم ہے جس نے جس کا نام پینما لیکس میں آیا ہوا کہ اس نے اربوں ڈالر خورت پورت کی ہے اور وہ ڈھیٹ ہو کے سرکاری وسائل استعمال کر کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں زمدار نہیں ہوں اور اس کی جو جانچ پرتال ہونی ہے اس کے ٹی او آرز بھی اس کی ٹیم بیٹھ کے آپوزیشن کے ساتھ بنوائے گی ماظر کے ساتھ تاریخ تو آپ لوگوں نے تب بھی لکھ دی تھی یا موشہ یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں مگر دیکھئے گا دوسرا آپ پہلو بھی دیکھیں اگر ہم پھر اس راہے اس راستے پر نہ چلیں تو دوسرا راستہ تباہی اور بربادی اور پھر سیول بور کا ہے دیکھیں کیا آپ چاہیں گے کہ دھرتی ماں کو نقصان ہو انہوں نے تو دھرتی ماں کو اس طرح سے لوٹا ہے کہ جس طرح سے پاکستان کی تو کیا دنیا کی تاریخ میں شاید کسی حکمران اور ان کے خاندان نے نہ لوٹا ہو جس طرح سے دیکھیں ہم نہیں لوٹنے دیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا سڑک پیانے کو تیار ہیں آپ دھرتی ماں کو بچانے کے لیے بلکل تیار ہیں کب آئیں گے بلکل تیار ہیں ہر دیکھیں کیونکہ لوٹ مار تو نہیں کبان دوری آپ سٹیپ بائی نہیں ہم ہم سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں ہم قانون کے مطابق چل رہے ہیں اور جو ہرطال ہے یا جو پروسیشن ہے یا جو جلسے جلوس ہیں پرامن وہ بھی آئین اور قانون کے تابع ہی ہوتے ہیں اور اس کے مطابق ہیں آئین اس کی تائم لے رہے ہیں مازد کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ تب دکٹر میرے پوتے پوتیوں کے بھی نکاح اور بیعہ ہو جائیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں اپنے سینے پہ آت رکھ کے مجھے بتائیں کیا خرشید شاہ آپ کو پاکستان مسلمنی نواز کے جنرل سیکرٹری نہیں لگتے اپنے سینے پہ آت رکھ کے بتائیں مجھے پتا آپ سچ بولیں گے دیکھو مہمشر بات یہ ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں سندھ اور پنجاب کا تھوڑا سا کلچرل ڈیفرنس دیکھ لیں سندھی جب بات کرتا ہے یا جو بھی باڈی لینگویج ہوتی ہے اس میں بڑی حلیمی ہوتی ہے بڑی نرمی ہوتی ہے بڑی آجز ہی ہوتی ہے بڑی انکساری ہوتی ہے بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے آپ سرائیکی سبیل سے ہیں سرائیکی سرائیکیوں سے زیادہ میٹھا میں نے نہیں دیکھا اور ذلفکار مرزا پنجابی نہیں ہے معذرت کے ساتھ جتنی حلیمی اور میں نے علیم تبا طبیعت ان کی دیکھ لیا میرا مونہ کلوائیں دیکھیں یہ ایکسپشنز ہیں میں جنرل کی بات کر رہا ہمارے ہیں پنجاب میں تو آپ پیار سے بھی بات کریں تو گالی لگتی ہے وہ تھوڑا سا آپ کی باڈی لینگویج بھی آپ کی اگریشن ہوتی ہے اور اگر آپ پیار سے بلائیں بھی تو گالی دے کے بلاتے ہیں تو تھوڑا سا فرق ہے جو سندھی میں اور نصار نے کہا تھا کہ خرشید شاہ اپنے فائدے اٹھواتے رہتے ہیں دیکھیں چوری نصار تو وہ کہتے ہیں نا کہہ گیا ہوں جنو میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی میں وہ بگ گیا ہوں کل آس نہیں استعمال کرتا ذرا تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہیے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی بات تو چھوڑ دیں مگر دیکھیں بات یہ ہے کہ خرشید شاہ صاحب بلکل ہم ایک ہی پیج پر ہیں بلاول بھٹو حضرداری کی بڑا بازے چیئرمن کی سوچ ہے ہم آخری دم تک جائیں گے ہم پاکستان کی ہر پائی کا حساب لیں گے ہم سارا جو ہیں ان کے خلاف کیفر کردار تک پہنچا کر رہیں گے دم لیں گے اور ہم دیکھیں ہم میں کوئی ایسی جلدی نہیں ہے کہ ہم ریاستیا اس کا نقصان کریں عوام کا نقصان کریں ہم بالکل دیکھیں عوام کو بھی آگئی ماشاءاللہ آپ دے رہے ہیں یہ جو چوتھا ستون الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا ہے اس وقت میڈیا جو چوتھا ستون ہے آپ نے اتنی آگئی دے دی ہے کہ آپ کوئی چاہے بھی تو اس کو دبا نہیں سکتا ہے آپ یقین کریں ہمارا کوئی کریڈٹ اس میں شاید اتنا نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کا کریڈٹ ہے میڈیا کا کریڈٹ ہے اور میڈیا نے جو حق کے آگئی ہے آئین میں عوام کو روشناس کرنا عوام کو بتانا عوام کو جو ہے ان کو ساری چیزوں سے متعلق کرنا آپ نے بہت جازبیت بہت ماشاءاللہ اس قدر ٹھوس طریقے سے اس قدر خوبصورت طریقے سے اور جامع طریقے سے آپ نے بار بار ہیمر کر دیا ہے کہ اب اگر کوئی لیڈر چاہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹے گا پانا مالک کی انکوائری انویسٹیگیشن اور اس کی جو ہے اس پر جو بھی اس میں شریک اور شامل ہوتا ہے جس نے منی لانڈرنگ کی ہے جس نے لوٹ اور پلنڈر کیا ہے اس ملک کے بسائل کو جس نے بھی اس میں سمگلنگ کی ہے جس میں بھی اس میں کرپٹ پریکس ہی ہے خوصہ صاحب مجھے نہیں یقین میں آپ کی سکرین پہ مجھے نہیں یقین میں آپ کی سکرین پہ ایک چیز دکھاتا ہوں آپ یقین ہوا پاکستان پاکستان کا بڑا ایک مستند اخبار ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ کیس میں برطانوی پولیس کو ڈیپٹی میئر کراچی ارشد وورا کی تلاش ہے یعنی یہ سکوٹلنڈ یارڈ کی انہوں نے حوالے سے دیا کہ منی لانڈرنگ کیس میں برطانوی پولیس نے ارشد وورا کی تلاش شروع کر دی ہے سکوٹلنڈ یارڈ نے ارشد وورا کو چھے فون کالز اور ای میل سکین لیکن انہوں نے سلسل سکوٹلنڈ یارڈ کی مدد کرنے سے گریز کر رہے ہیں اب یعنی جب ایسے لوگ آج یہ ڈیپٹی میئر بن گئے اسی طرح میں آپ کو بے انتہا لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں وزیراعظم سے شروع کرائم نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں وہ تو جب وزیراعظم بنے تھے تب سے وہ کرائمز کر رہے ہیں تو آپ لوگ تو وہ جو ہے میسا کے جمہوریت نے بھارے ہیں نا ان کے ساتھ یعنی پاکستان کے ساتھ تو نہیں آپ نے بھارے ہیں جمہوریت کے ساتھ نے بھارے ہیں نہیں 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 دیکھیں قانون کا یقیناً دھارہ جو ہے وہ سست رفتاری اس میں ضرور ہے لیکن وہ کاری اور حتمی ہوتا ہے اب آپ سکوٹلنڈ یارڈ کی مجھے بات کر رہے ہیں برطانیہ کے قانون میں دیکھیں اب یہ جو اپنا سپریمو ہیں خیر سے ایم کیو ایم کے جو پاکستان دشمن نارے مار کے اور پاکستان مردہ بات کہنے کے جو میں ان کا نام بھی سمجھتا ہوں کہ لینا زیادتی ہے وہ مانی لانڈرنگ میں کتنا اس کے پاس برامد ہوا ہے آپ کے علم میں ہے لیکن ابھی تک اس کو جو ہے بیل پر رکھا ہو گیا اس کو ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے تو قانون کے وہ طریقے سے جو ان کا اپنا ایک طریقہ ہے سکوٹلنڈ یارڈ کا اور برطانیہ کے قانون کا جب ان کے پاس پورے ٹھوس شواید ہوتے ہیں تو تب ان کو پکڑتے ہیں اب ڈیپٹی میر ہو یا کوئی اور ہو یقیناً یہ اس کا جواب دے ہی کرنا چاہیے مجھے نہیں پتا میں مجھے یہاں کا پتا ہے کہ پندرہ مہینے سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور یعنی متعلقہ حکام ایک ثبوت دینے پر ناکام ہو گئے لیکن اگزیکٹ اور بول کے خلاف وکٹمائزیشن جو ہے وہ ختم نہیں ہونے کو آ رہی ہے لیکن ویری کوکلی خوصہ صاحب کیونکہ وقت تھوڑا ہے پی ٹی آئے نے بھی تو یہی سمجھا تھا کہ ان کی سنی جائے گی نائی بخاری صاحب کی پیٹیشن تو واپس ہو گئی ہے سپریم کورٹ سے تو آپ کون سا دروازہ کھٹکٹائیں وہ دیکھیں اس کی تو بڑی سیدھی سی بات ہے وہ اپیل کریں گے اور اس کی جو اپیل ہے وہ سنگل جو ہے وہ ان چیمبر سنتا ہے اور یہ کوئی ختم نہیں ہوا ہے اس کی واپسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دروازہ سپریم کورٹ کا بند ہو گیا ہے باہر کے بھی ہے ان کا خیال تھا کہ وہ پہلے وہ سپیکر کے پاس چلے گئے الیکشن کمیشن میں بھی ان کی پٹیشن زیرے التوا ہے زیرے تجویز ہے ہمارے ساتھ وہ لگی ہوئی ہے کلاب ہوئی ہوئی ہے ہمارے ساتھ آہ وہ پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ابنیو ختم ہوئے یہ تو ابھی اس نے کہا ابھی تو شروعات ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے آپ دیکھتے جائیے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے تو یہ محترم نوان شریف صاحب کا یار ایک اور آج بڑا مجھے صدمہ ہوا یہ آن دے لائٹر وین کے چار سو چوالیس رنز پاکستان کے خلاف بنائے گئے اور چھکوں اور چوکوں کی ایسی بارش کی ایسی دلائی کی تمہارے جو ہے ہے ہی میاں صاحب کا میاں صاحب نے مالنگ کی ہے وہ آپ ریاض نے کی ہے نہیں یہ نا ان کا قصور نہیں ہے میاں صاحب تو ہمیشہ یار بات سنو اگر آپ نجم سیٹھی کو رکھو گے تو نجم سیٹھی تو آپ کے لیڈر کے بیس پرینڈ ہے میاں صاحب سے اگر آپ کے لیڈر کے بیس پرینڈ ہے اور بھائی یہ چھتیس پنچر کیا الزام بھی تو لگے اور پھر جی چیف منسٹری کے طور پر یار کوئی پتہ چلتا ہے نواز شریف صاحب نے انہیں اندر کیا تھا ان کی بیگم صاحب کو بان دیا تھا لیکن اس کے بعد جو نوازنے پر آئے تو ایسا نوازہ ایسا نوازہ کہ آج تک نوازش کا سلسلہ چلا جا رہا ہے تو یہ باتوں چھوڑ دیں کس طرح سے کس طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کوئٹا اپریشن میں جس طرح بھی کہ جب تک آپ قانونی شکنٹ ڈھونتے رہیں اور اگلے سٹیپس کا انتظار کرتے رہیں میاں صاحب ان کے پاس اکثریت ہے فوری طور پر صدر پاکستان الیکٹ ہو جائیں اور پھر ان کو انڈیمنٹی حاصل ہو جائے جو آپ کے لئے لیڈر کو بھی تھی اور وہ کیا کہتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہیں نہیں انڈیمنٹی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ختم ہو جاتی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ انڈیمنٹی سپریم کورٹ نے بھی اگر آپ دیکھئے گا تو انہوں نے کہا کوئی ایسی انڈیمنٹی کرائم کے خلاف نہیں ہے اور کرائم بھی وہ جو انہوں نے اہوان صدر میں ہوتے ہوئے نہیں کیے بلکہ پہلے کے جرائم ہیں یہ محترم نواز شریف صاحب کے خلاف جتنے بھی جرائم کی داستان ہے یہ اکاسی سے ہم نے پورا اس کا احاطہ کیا ہے اگر آپ میری پٹیشن الیکشن کمیشن میں جو میں نے دیئے اس میں دیکھیں انہوں نے دہشتگردی کے سہولتکار یہ رہے ہیں منی لانڈرنگ کے یہ رہے ہیں ٹیکس ایویزن کے یہ رہے ہیں کرپٹ پریکٹسز کے یہ رہے ہیں جھوٹے ڈیکلریشن کے یہ رہے ہیں یعنی انہوں نے سمگلنگ کے انہوں نے ارتکاب کیا ہے انہوں نے جو پاکستان کے قوانین کا جو ستیہ ناس کیا اکنومک ریفارم ایکٹ نائنٹین نائنٹی ٹو لاکر اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے ان کے الزامات دیکھیں انہوں نے ٹیکس کے ایس آر او نکال کے انہوں نے جس طرح سے پھر فورن کرنسیز کو جس طرح سے انہوں نے ڈبویا پاکستان کے لیے ان کی تو اتنی لمبی داستان ہے آپ سوچیں کہ جب یہ ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ کوئی بھی اس میں عدالت ہے کمیشن ہے سپریم کورٹ ہے نائب ہے جو بھی دارہ آئے گا آپ دیکھیں کہ یہ بلکل یہ سیاسی سکت سے یہ جو ہے منحدم ہو جائیں گے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ پنجابی بائی نیچر جو ہے نا وہ لاؤڈ ہوتے ہیں اور سندھی ذرا حلیم اتباہ ہوتے ہیں یا وہاں کے لوگ جو حلیم اتباہ ہیں شستہ اور شاہستہ زبان میں بات کرتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ کی پارٹی نے اتزاز حیثن کو ریپلیس کر دیا تاج حیدر سے کیونکہ اتزاز حیثن کی باتیں جو ہیں وہ میان عواز شریف کو اور دیگر لوگوں کو پسند نہیں آ رہی تھی پینما کے اوپر ایسی بات نہیں ہے اتزاز حیثن بہت اچھا کام اپنا کرتے رہے ہیں اور تاج حیثن آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دو ہے یہ ہاک ہے تاج حیثن کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہ تو وہ ہمارا نظریاتی کارکون ہے جو بوٹو صاحب کے زمانے کا تھا یہ فلیکس بھی نہیں ہونے والا اور یہ کامپرومائزنگ بھی نہیں ہے آپ تاج حیثن کو شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے آپ کو آپ لوگوں کو بھی ویسے شوق ہے کہ جب کوئی پچاسی سال کر لیتا ہے تو آپ اس کو کوئی اہم عوضہ سوپ دیتے ہیں اور چوراسی سال کی عمر تک اس کی خدمات کو ٹوٹل نظر انداز کرتے ہیں اس حساب سے مجھے آپ کی عمر کا بھی سوچنا پڑے گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یوسر روزہ گلانی کے آپ نے قربانی دی راجہ پرویز اشرف کو سبکیاں ملیں کیری لوگا بیل بیمو گیٹ سکینڈل ہر چیز پر نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو انتہائی ٹاف ٹائم دیا لیکن موڈل ٹاؤن ثانیہ ہو کشمیر ہو مودی کے بیانات ہو کوئٹا کا ثانیہ ہو کراچی کے بگڑتاوہ امن ہو اہم کیو ایم کے خلاف بات کرنی ہو پیپلز پارٹی تو لگتا آپوزیشن کی بی نہیں سی نہیں بلکہ کچھ ای ایف والی ٹیم ہے ارے بابا کیا بات کرتے ہو یار موڈل ٹاؤن پہ جتنا میں نے سخت سٹینس لیا میں نے تو کہا کہ یاد رکھو جو زیاؤل حق کا عشر ہوا تھا نواز شریف تمہارا عشر بھی یہی ہوگا اور میں نے کہا یہ خادم اعلیٰ نہیں ہے قاتل اعلیٰ ہے اور یہ چودہ خون رائے گا نہیں جائیں گے اسی نوے گولیاں ماری ہیں حاملہ عورتوں کے پیٹوں میں یہ آپ دیکھ لیں یہ اللہ تعالیٰ کی رسی جو ہے نا وہ کبھی بھی یہ وہ لاتھی جو ہے وہ یقیناً برسے گی تو یہ آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے کسی ایشو پر جو ہے عوام کا ساتھ نہیں دیا یا پاکستان کے قوانین اور آئین سے ماورہ کوئی بات کی ہے بالکل بھی نہیں ہم پوری طرح فرنٹ فوٹ پر کھیلیں اور بلاول بھٹو نے تو کہا چوروں کا سردار ہے محترم نواز شریف اور ساتھ ہی کہا کہ یہ موڈی کا جو یار ہے اس کو غدار ہے پاکستان کا ارے اس سے بڑے مجھے بتاؤں یا نا میں مجھے پلیس جواب دیجئے گا بلکہ لاس ٹو کو ایسٹ اگر آپ اجازتیں اگر ہاں اور نا میں جواب ہو جائے صرف کہ آپ کی نظر میں کیا علطاف حسین کا دار ہے بالکل ہے بالکل ہے اوکے اور آپ کی نظر میں آپ کی رائے کے مطابق کیا ستمبر کے مہینے میں اگر ای سی پی نے کوئی خاطرخواہ جواب نہ دیا ڈس کالفیکیشن کے اوپر تو کیا پیپلز پارٹی سڑکوں پہ آ سکتی ہے آ سکتی ہے نہیں آئے گی ستمبر کے مہینے میں سو وٹیو آ سینگ ہے ستمبر میں پیپلز پارٹی احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آ رہی ہے میں اس لیے ستمبر مہینہ کٹ آؤٹ ڈیٹس اس لیے کیونکہ یہ دیکھیں وہ یقیناً ان کو جواب دہی کا موقع ملے گا کبھی بھی اللہ تعالی نے شیطان کو بھی موقع دیا تھا تو الیکشن کمیشن نے جب نواز شریف ابلیس کے ساتھ کوئی کھڑا دی تھا اس کی سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ جمہوریت میں سارے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں دیکھیں میں نے ایک بیسے کہا ہے کہ ان کو جواب دہی کا موقع تو الیکشن کمیشن نے دینا ہی دینا ہے اس لیے وہ کتنا وقت لیکن آپ پڑکوں پہ آنے کو تیار ہیں جی بالکل سو فیصد ہی ہم تیار ہیں سردہ لطیف خان کو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا اللہ کرے کہ اس ملک کے حکمرانوں کو اور سیاستدانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ ملک ہے تو سب ہیں اگر یہ ملک رہے گا تو ہم لوگ رہیں گے ہمارے سٹوڈیوز آپ کے گھر کسی کی ٹائی کسی کی ائر کنڈیشن کسی کا کھانا کسی کا پینا کسی کی عیاشی اور یہ ہے لیکن اس کے لیے جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں اگر وہ جمہوریت نہیں دیتی لوگوں کو بنیادی صحت تعلیم پینے کا پانی law and order security تو obviously جمہوریت میں بہت نقصانات بھی ہو رہے ہیں یہ check and balance کرنا پڑے گا until the next time اللہ حافظ